یہ بلوستان کے علاقے وندر کا ایک گاؤں ہے ابراہیم گوٹ اور یہاں پہ بھی حالیہ سلاب کی وجہ سے کافی تباہی ہوئی ہے بہت سے گھر گئے اور یہ ایک آپ کو گھر جو ہے یہ گرا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کا گھر ہے یہ بتائیں گے یہ کیسے گھر گیا آپ کا سارے جو ندی کے ندی پانی آئے تھے اس پانی میں گر گئے تھے جیسے کافی تم لوگ کا نقصان ہو گئے گھر بھی دو گھر ادھر گئے پیچھے بھی دو گھر گئے وہ اس سیڈ پہ بھی گھر دو گئے گئے کافی گھر گئے دو سب گھر گئے ہمارے یہ بائی والے یہ خود مازور ہے اس کا گھر گئے گیا ایک دوسرا ہمارا اس کے ساتھ اس کا بھی بچار کا گھر گئے گیا تو بلوستان کی حکومت نے کو مدد کیا ہمارے ساتھ تو کچھ بھی سر نہیں کیا مدد ہمارے جو بندی تھے ان لوگوں نے کچھ بلاک دے دی اور باقی ہمارے کو کچھ بھی نہیں ملے اور کوئی خیمہ وغیرہ ملا آپ کو اور کچھ بھی نہیں ملے اس سر ہمارے کو آپ کا کہنا ہے جی غلام سر تو آپ کا بھی گھر گر ہے یہ بلا گھر تھا آپ کا کتنے دن ہو گئے گھر کو گرے ہوئے تقریب سیلہ اچھا تو کوئی امداد ملی آپ کو امداد کسی نے نہیں دیا یہ مولوی والی یہ دیئے بلاک اور سیمت مولوی نے آپ کی مدد کی ہے حکومت نے مدد نہیں کیا حکومت نے ابھی تک نہیں کیا یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک گھر جو ہے یہ گرہ ہے وندر کے علاقے میں اور یہ خاتون ہے ان کا گھر ہے سلام علیکم آپ کا نام کیا ہے لال بی بی لال بی بی یہ گھر آپ کا کب گرہ ہے دو تین مہینے دو 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 مینے ہو گئے تین مہینے اچھا تو یہ اس کے بعد آپ نے یہ ایک اپنا اچھا تو یہ آپ اس کے بعد کوئی آپ کو امداد بغیرہ ملی نا 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 کچھ امداد نہیں ملا اچھا یہ کیا چیز ہے جو امارت سے ڈسٹرائی ہوئی ہے یہ کیا ہے جی یہ گورنمنٹ کی دیوی ایک امارت ہے یہ ہماری کمیونٹی میں شادی بیاب میں ملک زندگ میں ادھر بیٹھتے ہیں تو کام آتا ہے لوگوں کے یہ گوٹ کے ساتھ کمیونٹی سینٹر ہے جی ہاں تو اس جگہ کا نام کیا ہے ابراہیم گوٹ بندر ابراہیم گوٹ بندر اور آپ کا نام کیا ہے میرا نام عبدالحفیز ہے تو آپ کیا کرتے ہیں میں ایکس کانسلر ہوں اس ایریا کا اچھا تو اس علاقے میں کتنی تباہی ہوئی ہے میں اندازم تقریباً اس علاقے میں ہمارا ج ہے یہ پورا میسپل کمیونٹی کا ایریا ہے وہاں تقریباً ہنڈڈ پلیس گھر جو ہے نا وہ گر چکے مختلف جگہوں پر یہاں پر ہم کھڑیں یہاں بلکل نزدیک تھوڑی دور ہوایی ندی ہے یہ ایریا پانی جو آیا تقریباً پچاس سال کی ایکسپینس میں یہاں پانی نہیں آیا اس دفعہ اتنا مدر پانی آیا کہ پورے گھر ابھی تھوڑی دیر اگر اور چلتا تو یہ وندر ایک شہر ہے بڑی ایک آبادی چالیس ہزار کی آبادی وہاں پانی گسرا تھا لیکن کچھ گورنمنٹ کی وجہ سے کچھ کام ہلکا سا ہوا جس وجہ سے پانی بھی رک گیا اور یہ پورا علاقہ یہ تقریباً ایک بڑا عرصے بعد پانی آیا ہے ہمارے لوگ کہتے ہیں بزرگ کہتے ہیں کہ پچاس سال پہلے یہاں پر پانی آیا تھا لیکن اس شدت سے نہیں آیا تھا اس دفعہ اس کی شدت بہت زیادہ تھی سرمستانی گوٹ روزی مولا اچھا یہ تقریباً آٹھ پوٹیا سر پانی آتا ہے یہ جتنے بھی کھیمے لگے گویں یہ جب ہم لوگ جو تین دفعہ یہ بند لگایا ہے مگر تین دفعہ کہتے ہیں ابھی ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ کو بند چاہیے اور جتنا بھی یہ پانی کدھر پانی کدھر سے آیا یہ سر ندی کا پانی ہے ندی کا نام کیا ہے وندر ندی اچھا یہ جو ادھر خیمے لگے ہوئے ہیں یہ کون لوگ ہیں یہ سرمستانی مولے ہیں سرمستانی سارے سرمستانی گریب آدمی ہیں سارے یہ جو نا اور سارا دن مزدوری کر کے پیٹ پالتے ہیں اپنا اچھا تو یہ آپ کو خیمے کس نے دیا ہے یہ سر کچھ گ ہم نے دیا ہے کوئی جیسے ہی بندے آئیں جو اللہ اور ابھی اور بھی لوگوں کو چاہیے امداد بھی چاہیے اور راشن بھی چاہیے اچھا یہ بند کا مسئلہ ہے پہلے لمبر بند یہ بند کونسی وندر ندی کا بندر ندی کا ہے یہ خود ٹوٹ گیا یا کسی نے توڑا نہیں نہیں سر کھوڑ ٹوٹا ہے پانی بہت آیا ہے سیلا پایا تھا کتنا پانی تھا یہاں پہ یہاں تقریباً آٹھ فٹ جو نہیں کہ اور صرف گاؤں میں اچھا اور وہ تو ایسے آبادی کا لیاز بہت یہ جس ج جگہ پہ ہم کھڑے ہیں جی یہ وندر کا علاقہ ہے بلوجستان میں یہاں پہ آٹھ فٹ پانی تھا آپ کا کیا نام ہے محمد رفیق محمد رفیق صاحب آپ کا ادھر کتنا نقصان ہوا سر یہ تو پورے مولے ساڑھے بھارہ بجے ندی ٹوٹ گیا نہیں تو ہم لوگ پولیس والوں نے آکر نیند سے اٹھایا جب ہم لوگ پانچ میرے میں بچے نکالا تو سارے بچے فیملی نکالا اسکول میں آئی اسکول میں شپ کیا تو بھارد میں پانی سارو چاروں طرف گئر یہ بند کے وجہ کتن دن آپ پانی میں رہے یہ تین دن ہم لوگ پانی میں رہے اب پانی اتر گیا اب آپ کے کیا مسائل ہیں ابھی ہمارے مسئل مہین مسئلہ آئے ملوک بند کا بند کا لکہ دو سو ڈھائی سو مکان رہتے ہیں گریب لوگ رہتے ہیں گھر بھی کرے ہو گئے ہم اسلام علیکم آپ کا کیا نام ہے ہمارا نور بی بی نام ہے نور بی بی آپ کا کیا نقصان ہوا ہے ہمارا گر پانی آیا نا اس وجہ سے دیوال ٹوٹ گیا دیوال ٹوٹ گیا تو اب آپ خیمے میں ہو ہاں ابھی دور گیا ہوں ادھر سے گیا ہوں سابری اچھا تو آپ کو ادھر کیا چیز چاہیے کیا ضرورت ہے آپ کو ہم کو یہ راشن کا ضرورت ہے گھر کوئی بنا کے دے گے وہ بھی سہیے دیوال میوال گر گئے ہم سارے گریب ہیں ہاں یہ بند باندھے آپ کو بھی اس یہ وندر ندی کے پانی سے آپ کا گھر گرا ہاں اچھا تو آپ کے کتنے بچے ہیں میرے چھے بچے تو ابھی جب سے آپ کا گھر ٹوٹا ہے تو آپ لوگ کیا کر رہے ہیں ہم لوگ ایسے بیٹھے ہوئے کوئی راشن نہیں ملتے کچھ بھی نہیں ملتے جو بھی لاتا ہے دوسروں کو دیتا ہے ہم لوگوں کو دیتا ہی نہیں ہے آپ ادھر ہی رہتے ہو ہاں میرا بھی گھر گیا ادھر سارا کچھ نقصان ہو گیا ہے فریج وغیرہ سارا نقصان ہو گیا کچھ بھی ابھی تک نہیں ملتے کیا نام ہے آپ اکبر علی ہاں ہاں اس طرف ہے دیوال وغیرہ سارے ٹوٹ گئے آکے دیکھو ہاں بہت نقصان ہم لوگوں کا ہو گیا ہے پانی میں ہر چیز بہے گیا ہم لوگوں کا بستر وغیرہ شاگیرا گاڑیاں بھی بہے گیا یہ جو بچے ہیں اتنے آپ آپ سکول جاتے ہو ہاں 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 سکول کھل گیا ہے اچھا تو اور سکول میں آپ کے جو کلاس فیلو ہیں جو آپ کے ہم جماعت ہیں ان کے بھی گھر گرے ہیں ہاں سر اچھا چلو شاباش جی جی بتاؤ سر آپ کو میں نے جیو نیوز میں بھی دیکھا ہے آپ ماشاء اللہ سے ہر جگہ پہ جا کے مدد کر رہے سب لوگوں کی لیکن یہ گھر گر رہا ہے ہمارے اوپر ٹینکی آپ آ کے دیکھے ٹینکی کے اندر پانی کی حالت کیا ہے ہم لوگ پھر بھی اسی طرح سے پانی پی رہے آ کے دیکھے گر رہا ہے یہ زمین کے اندر دب گیا ہے یہ گر یہاں سے گر رہا ہے یہ ندی ندی کے پانی سے خراب ہوا ہے پہلے میرے گر میں آیا تھا سر یہ دیکھیں یہ ابھی کل یہ پرسو گر جائے گا آ جائے مہربانی کر سر میری بات پوری سنیں یہاں پہ کوئی نہیں سنیتا یہ دیکھیں سر یہ گر رہا ہے اور یہاں پہ سر آئے یہ پورا ٹینک یہ دیکھیں توٹا ہوا ہے قسم خدا کی میٹی بھر بھر کے ہم لوگوں نے اتنا بڑا گھڑھا ہو گیا یہ سارا میٹی ڈالا ہوا ہے پانی دیکھیں سر پینکی کام لوگ پی رہے کیا کریں یہ دیکھیں سر بولتے نقصان نہیں ہوا نقصان یہ نہیں اور کیا ہے بچوں کو بیمار بچوں کی حالت دیکھیں گندہ پانی پی کے بچے آپ کا آپ کا گھر ندی کے بلکل پاس ہے آپ یہ دیکھ رہے سر پہلے پانی کا مو یہی سے پھٹاتا آپ کا کیا نام ہے میرا نام فہمیدہ ہے میرا بھی گھر آپ جا کے دیکھیں بلکل ٹوٹا ہوا ہے سر ایک میلٹ آ جائیں سر ایک میلٹ آ جائیں یہ دب گئے زمین کے اندر اور سر یہاں پہ دیکھیں یہ سارا پانی سے بڑھ گیا تھا اندر یہ زمین کے اندر دس گیا یہ بھی آپ دیکھیں سر گیس نہیں آپ کے پاس لکڑیاں سوکی یہ نہیں ہے اب یہ گر رہا ہے ہمارے پل یہ دیکھیں ہم لوگ چیتے چلاتے یہاں پہ کوئی نہیں آتا سر یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ دیکھیں دیکھیں اس کے اندر ہم لوگ مدد کے قابل نہیں ہے کیا ہم لوگ مجبور نہیں ہے ہم دو بینے سے برباد ہیں ہمارے شہر بھی ایسے نہ کر رہا ہیں لیکن کیا کریں یہاں تو ہمیں شہریں بدلی کر کے دو یا تو حکومت کو تبدیل کرو یا تو ہمارے تقدیر کو چمکا ہوگا یا تو آپ کے شہر تبدیل کرو یا حکومت تبدیل کرو شہر کو ٹھیک کرو راہ راست پیلاو بے روزگاری نے شہروں کو تباہ کر دیا اور گھر چھوڑ کے باغ گئے بابا گربت کی وجہ سے ہمارے بچے چھوٹے چھوٹے دس بارہ بچے بھوک سے مرے شہر چھوڑ کے باغ گیا گربت میں پانی پی کے بچے کیا ہوئی ہے وہ بچے سویا ہوئے جھولے میں وہ بھی دیکھے پورا زخم سے بڑا ہوا گندے پانی کی وجہ سے گھر کے اندر یہاں تک پانی آیا تھا دورا یہ دیکھا ابھی تک نشانی ہے یہ دیکھو یہاں تک نشانی ہے پھر بھی ہمارا نقصان نہیں ہوا یہ جو وندر ندی ہے اس نے اس علاقے میں کیا تباہی مچائی ہے سر وندر ندی نے اس علاقے میں کم از کم یہاں سے جو پار کر کے پانی نے یہاں جو آبادی اس کو ہٹ کیا ہے اس سے آگے جو آبادی اس کو ہٹ کیا ہے بلکہ وندر سٹی کو مومبار ندی اور وندر ندی نے مل کے تو اس کا تو پانی اب اتر گیا ہے جی ہاں اتر گیا ہے مگر جب آئے گا تو پھر وہی خطرہ ہے وہ شہر کو اسی طرح کا خطرہ کیونکہ ندی کے اندر آپ پل کو دیکھیں پل کے دو چار فٹ پیلر نظر آ رہے ہیں اور پورا اس کا گیپ کہیں سے چار فٹ ہے کہیں سے دو فٹ ہے حالانکہ وہاں مٹی بھری ہوئی ہے جب تک اس مٹی کو ہٹایا نہیں جا سکتا جب تک ان رکاوٹوں کو دور نہیں کیا جاتا تب تک یہ روز شہر ڈوبتا رہے گا اور روز جو ہم نظارے دیکھتے رہیں گے تو ہم حکام بالا سے یہی اپیل کرتے ہیں کہ خدارہ آپ لوگ اس ندی کو صاف کریں اور جو رکاوٹے ہیں یہاں سے آگے یہاں ندی کا پتا بھی آگے نہیں پتا سر ہم نے ایک سیاسی کارکن کی احسیت سے ایک جرنلسٹ کی احسیت سے ایک زمیندار کے احسیت سے ایک شہری کے احسیت سے ہم نے لکھا بھی ہے ہم نے بولا بھی ہے جب کوئی فورم ہمیں ملا ہے ہم نے لکھا ہے بولا ہے گوش گزار کیا ہے اب عمل درامت کب ہوگا یہ خدا جانتا ہے یہ ذرا بتائیں گے آپ تعرف کروائیں گے اور اس جگہ کا نام کیا ہے سر یہ ناریل فارم ہے یہ تقریباً دو سو اکڑ پر مشتمل ہے اور خانٹا ندی کا جو سیلا بھی ریلا تھا وہ اس فارم میں داخل ہو گیا تو اس طرح یہ فارم اب مکمل طور پر ملیا میٹ ہو چکا ہے یہاں پر ایک سو کے لگ بگ جو سرکاری ملازمین ہیں ان کا جو ریکارڈ تھا وہ بھی سیلاب کی نظر ہو چکا ہے تو اس طرح یہ فارم جو ہے وہ شدید متاثر ہے اب اس پل کی جو کے پر سٹی آئے وہ کوئی چالیس ہزار کیوسک کی تھی لیکن جو سیلا بھی ریلا آیا وہ تین لاک کیوسک تھا جس جگہ پہ ہم لوگ کھڑے ہیں تو یہاں آپ ایسا سمجھیں کہ چار فٹ پانی کا باؤ جو ہے وہ اوپر تھا